اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آج ہم نکلے ہیں باہر کھیتوں میں گومنے کے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ کافی زیادہ دھند پڑی ہوئی ہے باہر تو ہم نے سوچا باہر جاتے ہیں جا کے مسواک کرتے ہیں اور جو باہر کا ویو ہے اس وقت وہ بھی سارا آپ کو دکھاتے ہیں یہ دسمبر کی آج پندرہ طریق ہے تو اب سے یہ گاؤں میں دھند پڑنا شروع ہو گئی ہے اب تقریباً ایک ڈیڑھ مہینہ ایسے ہی رہے گا صبحوں کے وقت کافی دھند ہوا کرے گی جو سارا دن ہی رہا کرے گی تو سورج اب مشکل سے ہی نکلے گا ابھی میرے ساتھ میرا کزن ہے جس کے ساتھ میں ادھر باہر آئے ہوں کھیتوں میں آگے ہم سواک کرنے کے لیے جا رہے ہیں ہمیں کوئی کیکر کا درہت نظر آئے گا تو اس کی پھر ہم سواک کریں گے تو ابھی دیکھتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دھند پڑی ہوئی ہے تو لو جی مجھے ایک درہت نظر آیا چھوٹا سا اس کے اوپر سے میں ایک مسواک اتارنے لگا ہوں کرنے کے لیے ویسے تو یہ ٹالی کا ہے درہت لیکن ہماری کوشش تھی کہ ہمیں ککر کی مسواک مل جائے وہ زیادہ اچھی ہوتی ہے ایک مسواک تو میں نے توڑ لیا ہے اب دوسرے کزن کے لیے ایک اور توڑنے لگا ہوں تو ہماری یہ روٹین ہوتی ہے ڈیلی کی ہم صبح صبح اٹھتے ہیں تو باہر کھیتوں میں چلے جاتے ہیں جا کے پھر ہم ادھر تھوڑی سے ایکسرسائز کرتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے بعد پھر ہم مسواک گھرہ کرتے ہیں ادھر ہی تقریباً ایک ڈیڑھ گھنٹہ باہر تازہ ہوا لینے کے بعد کھیتوں میں پھر ہم واپس گھارہ آ جاتے ہیں تو یہ ہماری بڑی دیر کی روٹین ہے مسواک کے میں نے دونوں توڑ لیا ہے ہم میں ان کو بنا رہا ہوں کرنے کے لئے تو بھی برد یہ صبح صبح کا ٹائم جی ہوتا ہے گاؤں کا یہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے اگر آپ کبھی یہاں آپ بھی کبھی اگر ہم گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ کو تو پتا ہوگا لیکن ہم تو گاؤں میں رہتے ہیں اور صبح کے وقت یہ نظارہ ہم چل کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر طرف کیسے دند پڑی ہوئی ہے تو مسواک میں نے اپنے لئے تو تیار کر لیا ہے اب اپنے کزن کے لئے بنا رہا ہوں دوسری تو یہ چیک کرو کیسی مسواک میں نے بنائی ہے کمینٹ میں آپ ضرور بتائیے گا یہ ایک ٹیوول میرا ہے جس کا پانی بلکل گرم ہے کیونکہ موسم تو سردی کا لیکن اس کا پانی نا ٹیوول کا وہ بلکل گرم ہوتا ہے اب میں مود ہو رہا ہوں تو یقین کریں اس کا پانی بلکل گرم ہے ٹیوول کا بیسے دیکھنے میں تو آپ کو یہ سردی کا موسم ہے دند پڑی ہوئی ہے لیکن پانی بلکل گرم ہوتا ہے اگر آپ کو پسند ہے یہ ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے اجازت دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ